تو چلیے دوستو نمستہ سسری کا لدہ میں ہوں آپ کا دوست اور ہو سنیل سینی آگے دوستو بہت پیاری آپ کے لیے پروپٹی لے کے سٹیل پلس چھے کا کنسپٹ ہونے والا دوستو چھے فلور ملنے والے ہیں اور آج کا ہمارا جو فلور ہونے والا ہے دوستو پندرہ سو پچاس کے اپنے بڑا ہے تو بہتر ہے سب سے پہلے دیکھیں آپ اس کا انٹرنسٹور اور اس میں سمارٹ لوگ آپ کو ایز ایڈز ملنے والا ہے اور دوستو یہ فلور آپ کو with lift ملنے والے ہیں اگر آپ کو میرے right hand side camera man lift بھی دکھا دیں تو lift کے ساتھ آپ کو ملنے والے ہیں تو بہت اچھی inventory ہونے والی ہے پندرہ سو پچاس کے اپنے بڑا ہوا تو آپ کو دوستو بتاتا جاؤں گا اس میں کیا کیا آپ کو نہیں ملنے والا تو اندر آتے دوستو آپ کو ایک wow factor آئے گا تو دیکھیں بہت بڑا آپ کو drawing and dining area مل جاتا ہے تو اس میں دوستو جو walls رہیں گی آپ کی planes رہیں گی اور down ceiling آپ دیکھ رہے ہیں دوستو down ceiling بھی آپ کو اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو down ceiling بھی آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہاں پہ آپ کو کیا کیا ملنا ہے down ceiling بہت اچھی ہو رکھی ہے اور اس جو drawing and dining کا size ہونے والا ہے 22 into 11.6 کا ہونے والا ہے تو دیکھیں جو آپ دوستو یہ walls پہ کام دیکھ رہے ہیں یہ walls آپ کو plane ملنے والی ہیں بٹ آپ کو دوستو ہم پھر بھی آپ کے دو جا تین wall پہ wallpaper بھی دے دیں گے تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں پورا ہمارا drawing and dining length دیکھیں تو جس میں آپ کو بتایا ہے 22 into 11.6 کا ہونے والا ہے اور یہ دیکھیں آپ ایسے اس میں یہ ٹی بی پینل بھی لگا سکتے ہیں بہت پیارا لگ رہا ہے آپ دیکھیں furniture لگا ہوا بہت پیارا لگ رہا ہے آپ اس کو ایسے اپنا گھر کو design کر سکتے ہیں اور اگر میں فرنٹ میں بات کروں دوستو تو فرنٹ میں آپ کو ایک بہت اچھے size کی بالکنی بھی مل جائے گی UPVC door کے ساتھ ملتی ہے آپ کو تو یہ دیکھیں اور یہ آ جاتی ہے ہماری بالکنی تو آپ ایک بار دیکھیں بالکنی سے باہر گیا بھی باہر آپ کو دیکھیں gated society میں green park بھی مل جاتا ہے اور اس بالکنی کا جو size ہونے والا ہے وہ ہے دوستو 4.6 into 11 کا تو آپ کو یہ UPVC کے دوستو جو interest ہے بالکنی کی دونوں side سے ملتی ہے ایک آپ کے اس room سے بھی ملنے والی ہے یہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھانے کی کوشش کروں گا اندر سے lock ہے تو جب ہم ہمارے پہلے bedroom میں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے دکھاؤں گے کہ آپ کو ایک وہاں سے بھی interest ملتی ہے تو چلیے پھر سے جلتے ہیں ہمارے drawing and dining area میں تو آپ اس angle سے دیکھیں اس پورے drawing and dining کی view بہت اچھا view دوستو بہت پیرا لگ رہا ہے اور اس کا جو price ہونے والا بہت دوستو affordable اور budget friendly ہونے والا ہے اور اگر میں location کی بات کروں sector 115 یہ محالی کا ہونے والا ہے تو یہیں پہ دوستو انٹرس پہ ہمارا آ جاتا ہے پہلا bedroom اور یہ آ گیا ہمارا پہلا bedroom تو آئیے چلتے ہیں ہمارے bedroom کے اندر اور سب سے پہلے دیکھیں اب پورے bedroom کے view نیچے آپ کو دیکھیں wooden flooring مل جائے گی اور دیکھیں master bedroom ہی آپ کو ملنے والا ہے اور اس bedroom کا جو size ہونے والا ہے وہ ہے 14 into 11 کا تو جیسے میں نے آپ کو دوستو سٹارٹنگ میں بتایا آپ کو بہت بڑے بڑے اس میں room ملنے والے ہیں آپ کو دکھیں دوستو آپ کے wardrobe مل جائیں گے ڈاؤنسلنگ آپ کو ایسی دوستو دیکھیں بہت پہری ملنے والی ہے آپ کو جو walls ہے وہ پلین رہنے والی ہے ٹی وی پینل دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کو ٹی وی پینل دکھرا ہوگا ٹی وی پینل آپ ایسا بنا سکتے ہیں اور اسی room سے دوستو جب میں نے آپ کو انٹرس دکھائی تھی آپ کو بالکنی کی تو یہاں سے آپ کو ایکسس مل لاتا ہے آپ کی بالکنی کا تو یہ دیکھیں یہ ابھی دوستو اس کی کی ایسی نہیں ہے بہت آپ کو یہاں سے اس بالکنی کی ایکسس بھی مل جائے گا تو اس room کے ساتھ بھی آپ کو اٹیچ مل جاتا ہے واش روم اور یہ آگیا دوستو ہمارا واش روم جتنی بھی فیٹنگ ہے ساری آپ کو جیک ور برینڈ کی یہ والہنگ سیل سارا آپ کا مکسچر شاور سب کچھ آپ کو جیک ور برینڈ کا ملنے والا ہے اور اس کا جو سائز ہونے والا ہے وہ ہے سیون انٹو فائی پوینٹ سکس کا وینڈو ملتی ہے آپ کو وینٹیلیشن کے لیے اور دوستو آپ ٹائرز دیکھئے رو فائٹ تک لگی ہیں تو سولن پپڑی کا بھی کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو یہ بہت پیارا دوستو اٹیچ آپ کو یہ واش روم مل جاتا ہے تو آئیے چلتے ہیں پھر سے ہمارے ڈرائنگ وینڈ ڈائننگ ایریا میں جہاں سے ہمیں ایکسس ملتا ہے ہمارے دوستو کچھن ایریا کا تو دیکھئے یہ آگے ہم ڈرائنگ وینڈ ڈائننگ ایریا میں اور اگر آپ میرے لیفٹ اینڈ سائٹ دیکھیں گے تو دوستو آپ کو موڈلر کچھن ملنے والی ہے آپ دیکھئے پورے موڈلر کچھن کے ویو اور اس موڈلر کچھن کا جو سائز ہونے والا ہے 11.6 x 6.6 کا تو سامنے دیکھئے آپ کو وینڈو ملتی ہے وینڈیلیشن کے لیے اور یہاں پہ آپ کو چمنی کی سپیس مل جاتی ہے موڈلر کچھن دیکھیں آپ کو ملنے والی ہے یہ سپیس آپ کو مل جاتی ہے اور اگر میں آپ کو دوستو کبر دکھاؤں آپ کو سافت کلوزر کے ساتھ یہ سارے ملنے والے ہیں تو بہت پیارا دوستو بہت اچھا لگ رہا دوستو بلیک اور یہ وڈن کا کمبینیشن اور آپ کو یہاں پہ ایک چمنی کی پریزنگ مل جاتی ہے اور یہاں پہ دوستو آپ کو کبرٹ مل جاتے ہیں یہ دیکھیں سافت کلوزر کے ساتھ اور اگر میں بات کروں اس کے دوستو وینڈیلیشن کے لیے تو یہاں پہ آپ کو ایک بہت بڑی وینڈو ملتی ہے وینڈیلیشن کے لیے میں آپ کو وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کا وینڈیلیشن بنا رہے گا اور آپ کو سل لیٹ بنی رہے گی اور ڈبل سنک مل جائے گا ساری فیٹنگ جاکر برینڈ کے ساتھ اور اگر دوستو ساری پریزنگ آپ کو گیزر کی آروکی پریزنگ اس پر ملنے والی ہے تو یہ تھا ہمارا کچھن کا بیو اسی کے ساتھ دوستو ہمارا ایک کومن مل جاتا ہے واش روم جو آپ کا یہ ڈرائنگ اور ڈائننگ کے ساتھ بھی اٹھا اچھا ہے تو یہ آ جاتا ہے ہمارا وہ واش روم اس واش روم پہ دوستو اور آرموست وہی سمیٹری فالو کری گئی ہے ساری فیٹنگ آپ کی جیک ور برینڈ کی والنگ سیٹ سارا مکچر شاور جیک ور برینڈ کا اور اس کا جو سائز ہونے والا ہے سیون انٹو فائی پائی پائنٹ سکس کا رو فائز سار ٹائلز ہیں آپ کو وینٹیلیشن کے لیے دوستو آپ کو وینڈو بھی مل جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ بیڈروم میں اور یہ آ گیا ہمارا یہاں سے ایکسس ہمارے بیڈروم کا تو یہ ہے ہمارا سیکنڈ بیڈروم اور اس بیڈروم کے ساتھ بھی دوستو اٹیچ آپ کو مل جاتا ہے واش روم جو بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا پہلے آپ دیکھیں اس کے ویو یہ وہی واش روم ہے جو آپ کے ڈرائنگ اور ڈائنگ کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور آپ کا دوستو اس بیڈروم کا جو سائز ہونے والا ہے وہ ہے پہلے آپ ویو دیکھیں پورے واش روم کے اور اب آپ یوں دیکھئے ہمارے اس بیڈروم کے اور اس بیڈروم کا جو سائز ہونے والا ہے وہ ہے 14 x 10 کا بہت اچھے سائز کا آپ کو یہ بیڈروم ملنے والا ہے دیکھئے ڈاؤن سیلی دوستو بہت پیاری ہو رکھی ہے بیک وال پہ بھی کام بہت رہو رکھا ہے دوستو آپ کو یہ سیمی فرنیش گھر ملنے والا ہے یہاں پہ آپ کے آ جاتے ہیں وارڈروب دیکھئے روو فائٹ تک آپ کے وارڈروب ہے اندر آپ کو لوکر مل جائے گا تو ایز اٹیز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بہت پیارا گر بنا ہوا اور اگر میں دوستو بالکنی کی بات کروں اس روم کے ساتھ بھی آپ کو اٹیچ ریئر بالکنی مل جاتی ہے پورے گر میں آپ کو سپلیٹ ایسی کی پریزنگ مل جائے گی اور جتنا بھی دوستو یو پی وی سی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ میچڈور بھی ملنے والا ہے بہت ریر ہوتا ہے میچڈور ملنا تو یہ آگیا ہمارا ریئر بالکنی آپ دیکھئے پورے ریئر بالکنی کے بیو اور اس بالکنی کا جو سائز ہونے والا ہے وہ ہے 5 x 20 کا اور 5 feet دوستو یہ چڑھائی ہے اور 20 feet لمبی ہونے والی ہے اور اگر آپ اس سائٹ دیکھو کہ دوستو یہاں پر 15 feet کا آپ کو گیپ ملتا ہے فلیٹ تو فلیٹ تو یہ آپ کا وینٹیلیشن اچھا بنا رہے گا تو بہت اچھی دوستو یہ تھوٹ ہے بیلٹر کی طرف سے اور یہ بالکنی کے ایکسس آپ کو دونوں آپ کے بیٹروم سے ملنے والا ہے اور یہی پہ آپ کو دوستو گیس پائپ لینڈ کی پریزنگ کر کے دی جارہی ہے تاکہ آپ کا سلنڈر بھی یہی آئے گا اور آپ کا دوستو ایک آپ کو پریزنگ دی جارہی ہے آپ اپنی یہاں پہ واشہ مشین بھی اسٹال کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے دوسرے روم میں اندر اور وہیں سے آئیں گے پھر ہمکی اس بالکنی میں تو یہ آگے ہم پھر سے ہمارے بیڈروم میں اور چلتے ہیں پھر سے ہمارے ڈرائنگ اور ڈائنگ ایریا میں کا سائز ہونے والا ہے ڈبل چارج بیٹر میں ٹائل بہت پیاری لگ رہی ہے ڈاؤن سی نہیں دیکھئے اگین بہت پیاری لگ رہی ہے وال دیکھئے دوستو کتنا پیارا کام کرا گیا آپ بھی اپنا گھر ایسے سجا سکتے ہیں اور اگین آپ کو بیڈروم میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں وارڈ روگ رو فائٹ تک ملتے ہیں تو یہ دیکھئے اندر آپ کو لوگ کر مل جائے گا آپ کو ٹی وی پینل مل جاتا ہے یہ دیکھئے ٹی وی پینل آپ ایسا بنوا سکتے ہیں دوستو بہت اچھا گھر بنا ہوا پرائزنگ اس کی بہت ہی فارڈیول ہونے والی ہے یہ میری گرنٹی ہے کیونکہ سائز اس کا بڑا ہے پندرہ سو بچاس کیر فیٹ میں اور یہ دیکھئے یہاں سے آپ کو ایکسس مل جاتا ہے ہماری وہی بالکنی کا تو یہ دیکھئے یو پی بی سی کے ساتھ آپ کو میس ڈور ملتا ہے تو یہ آپ کو پھر ہم وہی بالکنی میں لے آئے جہاں پہ ہم نے ابھی آپ کو دکھائی تھی ہمارے سیکنڈ بیڈروم کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھئے آپ کو پریزنگ ملتی ہے آپ کی واشر مشین انسٹال کرنے کی آپ اس کو ایز ایر کوٹ ایر یوز کر سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بالکنی آپ کو دوستو دونوں واشروم کی آپ کے بیڈروم کی وینٹیلیشن بھی بنی رہے گی تو چلیے چلتے پھر سے ہمارے بیڈروم کے اندر اور اس بیڈروم کے ساتھ بھی آپ کو اٹیچ ملتی ہے واشروم اور اس واشروم کا ویڈروم سائز ہونے والا ہے وہ ہے 7 into 5.6 کا اگر دوستو وہی سمیٹری جیکوار کی فٹنگ والہنگ سیٹ مکسچر شاور سب کچھ آپ کو جیکوار برینڈ کا ملتا ہے رو فائٹ سائٹ ٹائرز سیلن پپڑی کا کوئی ایشو نہیں ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک دوستو وینڈو ملتی ہے وینٹی بیشن کے لیے تو یہ دیکھا آپ نے پندرہ سو پچاس میں بنا ہوا سیکٹر 115 محالی کی لوکیشن میں دوستو سٹنٹ میں آپ کو پارکنگ ملتی ہے اوپر چھے فلور ملتے ہیں تو دوستو گیٹیٹ سوسائٹی ہے اور بہت اچھی دوستو پائزنگ اس کی بہت اچھی ہونے والی ہے ساری پائزنگ آپ کو نیچے فلور وائد ریسیسٹر باکس پر مل جائے گی اس کو اب ضرور چیک کریں آپ کا دوستو کوئی بھی کوئی رہی آپ ہمیں کمنٹ کر دیں آپ کو ہنڈ روز اپلائی کریں گے اگر آپ اس کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی سکرین میں نمبر چل رہے ہیں آپ ہمیں کال کریں اور اپنے وزٹر پلان کریں اور دوستو اگر آپ نے مارا چینل اپنے سبسکرائب نہیں کر رہا تو سبسکرائب زلدی سے کر لیں تاکہ آپ کو سارے ویڈیو کے نوٹیمکیشن میں ملتے رہے تو اسی کے ساتھ آج بھائی ویڈیو میں اتنا ہی جائے ہنجے بھارت تینک یو